بولو موسیقی حرام حلوم میں سے جو موسیقی ہے وہ حرام ہے یہاں پر ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجیے وہ یہ کہ گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے بولو گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے اگر گانے کے ساتھ بجانا نہ ہو تو جہز ہے کس کے سامنے ہے بیوی کے سامنے یا کسی خوشی کے موقع پر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکا ہی دیکھ یار سے مراد بیوی ہو اور بیوی کے سامنے یہ کہو تو یہ جائز مانا کہ ترہدید کا قابل نہیں ہوں میں مانا کہ ترہدید کا قابل نہیں ہوں میں ترچین گرہ سے دیکھ مگر دیکھ تو صحیح جائز ہے گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے اگر گانے کے ساتھ بجانا ہو تو جائز ہے لہذا اگر تبلے منگوائے جائیں تبلے پچاس اور پچاس عورتیں حال میں بیٹھ جائیں اور اس میں گنگرن ہو اور وہ ماریں اور ایک ایک ٹپا آپ بھی ٹپا بولتے ہیں پنجابی میں ٹپا کچھ تو میں ٹپا اور ایک ایک شعر چاہے گانوں والا کوئی شعر ہو اور یہ عورتیں پڑھتی جائیں اور وہ بجاتی جائیں تو یہ جائز نہیں میں کہوں گا بلکہ یہ مستحب ہے جائز صورت علماء بتاتے نہیں تو جب اس گھر میں افوت کی ہو گئی ہے اس گھر میں شادی ہے تو وہ شادی والے گھر میں بوتل کی طرح بیٹے ہوں گے وہ کیا کریں گے بوتل شاہ دیئے تو ان کو کہو تبلہ بجاونا اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے کہا یہ کرو ادھر یہ کام کرو اور انصار کو یہ چیز پسند اس پر صحیح ہوایتیں بھی جائیں تو بارحال حضور بیٹے ہوئے تھے اور عورتیں بچی ہیں عائشہ کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی اور وہ بجا رہی تھی تو اس میں حضور شیخین میں سے ایک آئے حبوبکر عمر نے غصہ کیا تو کہ حضور بیٹے ہیں آپ اس طرح لگے ہوگئے کہے چھوڑو ان کو چھوڑو بولنے دوں کرنے دیں پھر انہوں نے کہا انہیں شعار میں وفین نبیون یعلاو ما فی غلی ہمارے اندر ایسے نبی جو قل کی بات بھی بتاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے جو آپ گاتی تھی وہ بولو یہ کارٹ لو یہ نکا یہ کارٹ تو یہ ہے عائشہ اعلنو حاضر نکا ولو بے دف نکا کا اعلان کرو چاہے دف ہو یہ کیا ہے تو یہ موسیقی یہ مردان مردان جہاں نا امرد کی جمعہ ہے مردان میں مردانی آنگا خفر لڑکے ننات پڑھیں گے حرام ہے اور نا تلاوت کریں گے مجلس میں سامنے حرام ہے قناہ ہے مخلو تحرینی ہے اصلا بس بھی فرماتے ہیں خفر لڑکے کے سات دس شیطانوں تیر لڑکے کے ساتھ ایک شیطان تو گانا بجانے کی وجہ سے حرام اور محسط الیکس المعازف مجھے اس لیے بیجا گیا ہے کہ رباب گٹار کے تاروں کو کو توڑ کے رکھ دوں یہ دیس ہے اور اس تو لڑکے کے لڑکے کے لڑکے کے لڑکے کو توڑ دوں دھول کو توڑ دوں بخارشی ریت کی روایتیں اسے کونو اقواما یستحلو المعازف اور کما قال ہم قریب کچھ لوگ آنے والے ہیں جو کہیں گے کہ ڈول جائز اگرچہ ڈول حرام ہے تو ڈول رباب حرام ہے اس کے علاوہ مٹکہ ہے اور اس کے اوپر آدمی اس طرح مارے تو اس کی غصرت آواز نکلتی ہے تو جائز ہے سر پر کچھ نہ ہو کسی کی پورا بند ہوتا ہے سر پر کچھ نہ ہو اور امگوٹی پینی اور اس پر مارے اور ٹپے گائے تو جائز ہے طبلہ تو جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور گرب کی لائٹنگ کرنا شادی مبارک وہ لائٹنگ خصورت کر رہی ہے یہ بھی کیا ہے بولو جائز لیکن اربل غوبل دہ فہاشہ غوبل وہ نہیں ہونا چاہیے مائیوں اس پر فہاشی بوت ہو جو چیز فہاشی کی طرف لے جائے وہ تو ناجائز ہوگا تو موسیقی کونسی حرام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی میں نے زندگی میں گانا نہیں سننے نہ ڈراما نہ فلم دیکھا نہ ٹی وی دیکھا نہ دیکھوں گے انشاءلہ اب موبائل آگیا تو گوئے کہ میں نے ٹی وی دیکھ کی ہے اللہ ماری فارق آرٹی سیسر آرٹی فٹوٹ اگرا یہ چاہ بتا رہا ٹی وی فہاشی تو الگناو ينبت النفاق في القلب کما ينبت الماء و الزرع بمنافقت الگناو رقیت الزنا ای بدکاری کی منطرها تو غناتو حرام ہے اور اللہ مریفات فارج دینا جائز اللہ نصدق و سمجتا فرمائے والسلام موسیقی